بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبد دور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلینڈی یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ وڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سی ایس فور زیرو ٹو کی اسائیمنٹ تھیوری آف اٹوما کی اسائیمنٹ نمبر تھری کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس وقت اسائیمنٹ نمبر تھری کی کوشن فائل میرے پاس موجود ہے تو میں بھی اس ویڈیو میں آپ کو یہ اسائیمنٹ سول کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا تو چلیے بینہ ٹائم ایسٹ کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مچھا ایک طرح چھوٹی سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سٹیڈی پر اینڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں اس طرح سے ویڈیو کی اسائیمنٹ ان کے قویز وغیرہ کا سلوشن اور ساتھ میں ڈیجی سکیل کی اسائیمنٹ ان کے قویز وغیرہ کا سلوشن آتا رہتا ہوں تو چلیے بینہ ٹائم ایسٹ کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی اسائیمنٹ کو سول کرتے ہیں تو پہلے آپ نے قوشن کو بڑے دیان سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ اوپر والی ساری انسٹرکشن پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم قوشن کو پڑھتے ہیں اور پہلے قوشن کو سمجھیں گے اس کے بعد ہم قوشن کو سول کریں گے اگر ہمیں قوشن کو سمجھیں گے نہیں ٹھیک ہے پڑھ کے سمجھیں گے نہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلے گے وہ قوشن میں ہم سے کیا کہہ رہے اور ہم نے کیا کرنا ہے تو اپنے کوئشن کو لازمی سے پڑھنا ہے دو تین دفعہ آپ نے لازمی سے پڑھنا ہے جب آپ دو تین دفعہ پڑھیں گے تو آپ کوئی سمجھ لگے گی کوئی کوئشن میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک ہی کوئشن ہے جو کہ ٹونٹی مارکس کا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو کوئشن کیا ہے determine whether the following finite automata accept the word or not نیچے انہوں نے following finite automata دیا ہوا ہے یہاں پر آدھیں سکتے ہیں finite automata ٹھیک ہے یہ بلد دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اسے کیا کرنا ہے you need to use method 2 تو آپ نے method 2 کو use کرنا ہے and perform each and every step involved in this process آپ نے method 2 کو use کرنا ہے اور اس کو use کر کے آپ نے اس کے سبی step اور process کو at last you have to mention explain whether the given finite automata accept any word or not آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو نیچے دیا گیا وہ finite automata ہے وہ کسی word کو accept کرتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ معلوم کرنا ہے یہ والی یہ diagram یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دی ہوئی ہے اب میں آپ کو اپنی solution file دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری solution file ہے جس کا link آپ کو description میں مل جائے گا آپ اسے جا کر download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن download کرنے سے پہلے آپ نے اس کو ایک بار سمجھ لینا ہے سمجھنے کے بعد آپ اسے جب file کو download کریں گے تو آپ کو وہ file سمجھنے میں اور solve کرنے میں آسانی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی آ چکی ہے image ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں solution method 2 کو use کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر آپ پہلے ہم نے چوز کیا z1 ٹھیک ہے اور جس کے اوپر b c یہ line ہے ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک ہے z-1 تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں minus 1 تو یہ ہو گیا z1 z plus 1 ٹھیک ہے اور اس کے بعد z5 ٹھیک ہے z1 b کی طرف point کر رہا ہے تو یہاں پر یہ آ جائے z5 اور اس طرح سے یہ باقی جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے اور یہاں سے باقی کو جو جو step ہم clear کرتے جائیں گے جو جو ہم clear کرتے جائیں گے ان کی ہم lines remove کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ ہم نے ساہ بھی step step کو follow کرتے ہوئے یہاں پر نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے اور a اور b اور a اور b جو b کے ساتھ attach وہ آپ نے remove کرتے جائیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ f اور اس طرح سے یہ final میں مارے پاس بچے گی ٹھیک ہے یہ image تو this fa finite automia accept no string after applying method to the final state are not marked ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو اس assignment file کا solution link آپ کو description میں مل جائے گا آپ سے جا کے download کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو میں باس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو like کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے subscribe کیجئے گا thank you اللہ حافظ اللہ حافظ بین